جیکی میڈیا دیکھنے والے سبھی دشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور ایک بار پھر سے ہم آزی رہے آج کا سامباز علاقہ کرونا وائرس اپڈیٹ لے کر اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سے پوزرے معاملوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں یہ ایک چنتہ کا وشے بن سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے ہم آپ کو لگاتار اب اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ باہری راجوں میں لگاتار کرونا وائرس کے جو پوزرے معاملے ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں ریپورٹ ہو رہے ہیں اور اسی کے چلچے اگر بات کریں تو کہیں نہ کہیں اب یہاں جمہو کشمیر یوٹی میں بھی معاملے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں ایک بار پھر سے پچھلے دنوں میں دیکھا گیا حالات کہیں نہ گئیں سامانے ہونا شروع ہو چکے تھے اور کہیں نہ گئیں لوگوں کے ذہن میں سے یہ کرونا وائرس جو شبت تھا یہ بھی نکلتا جا رہا تھا لیکن ایک بار پھر سے جس طرح سے پوزرے معاملوں نے دستک دینا شروع کر دی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نیا سٹرینج جو وہ دیکھا جا رہا ہے لیکن آپ کو احتیاط برتنے کی اب کافی زیادہ ضرورت ہے تو ایک بار پھر سے آج سامبا ظلہ میں دو نئے کرونا وائرس کے پوزرے معاملے ریپورٹ ہوئے ہیں اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں یہ جو دونوں معاملے سامنے آیا ہیں یہ سامبا کے چک منگا علاقے سے سامنے آیا ہے یہ جو آوارڈ نمبر گیارہ ہے حالانکہ ان دونوں معاملوں کے اگر بات کریں تو یہ ٹرائول ہسٹری کے کیسیز ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک اس میں محلہ ہے اور ایک اس میں میل جو میل ہے یہ دونوں جو آہ ماملے سامنے آیا ہیں یہ دونوں لوگ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ٹرائول ہسٹری گجرات کی ہے اور یہ بائی ایر جمعوں میں پہنچے ہیں اور ان کا جب سیمپل لیا گیا تو یہ ٹیسٹ میں پوزیٹیو آئے ہیں اور اب انہیں بتا جا رہا ہے کہ ہوم کورنٹائن میں بھیج دیا ہے لیکن کہیں نہ گئیں ابھی اس کو لے کر کلیر نہیں ہو پایا کہ انہ ہوم کورنٹائن بھیجا ہے یا پھر کسی ہسپتال میں بھیجا ہے اس کو لے کر جو بھی ڈیٹیل سامنے آئے گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ سانجا کریں گے لیکن ایک بار پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کل بھی آپ نے دیکھا کہ دو پوزرے معاملے ریپورٹ ہوئے تھے اور کافی دنوں کے بعد لیکن اب جس طرح سے آج بھی دو معاملے سامنے آئے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نیا سٹرین جو ہے وہ آنا شروع ہو چکا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ میں ذکر یہ بھی کر جو باہری راجوں میں لگاتار یہ ایک سٹی جو وہ ایک بار پھر سے تناہ پورن بن رہی ہے اس کرونا وارث سے تو اس لیے احتیاطن طور پر اب جو ہے ساری ایس اوپیز اور جتنی بھی گائی لائنز ہے وہ دوبارہ سے ایمپلیمنٹ کر دی ہے جب مکشمیر پرشاہ صنع نے وائزلہ پرشاہ صنع سامنے بھی ان آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے یہ سٹریکٹلی جو منچن کیا ہے کہ اب اگر کوئی بھی ان ایس اوپیز کی وائلیشن کرے گا ان گائی لائنز کی و کھرنی پڑے گی اسے ضرمانہ جو وہ دینا پڑے گا لیکن جس طرح سے باہری راجوں سے جو لوگ اب جمو کشمیر یوٹی میں انٹر کر رہے ہیں ان کی ٹیسٹنگ جو وہ بڑے پیمانے پر شروع کر دی ہے پرشاہ صنع نے اور یہی نتیجہ ہے آپ کے سامنے کہ سامباز علاقے جو دو معاملے آج سامنے آئے ہیں چکمنگا علاقے کے یہ دونوں معاملے ٹیول اسٹری کے ہیں ٹیول اسٹری گجرات کی بتائی جا رہی ہے یہ بائی ائر جمو میں پہنچے ہیں اور ان ان کو گھر آنے سے پہلے یعنی ائرپورٹ پر ان کی ٹیسٹنگ کی گئی تو یہ ٹیسٹ میں پوزیٹی پائے گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اب جو احتیاط برتنے ہیں وہ کافی زیادہ ضروری ہو چکا ہے برتنہ کیونکہ ہم یہ لگتار دیکھ رہے تھے کہ لوگوں نے ماسک پہننا چھوڑ دیا تھا لوگ لگتار سوشل ڈیسنسی کی دھجیاں اڑاتے ہیں یہ نظر آئے اور اسی کے ساتھ سے اپنے آپ کو لوگوں نے ہائیجینک رکھنا بھی بند کر دیا خاص طور پر اگر سین کر دیا تھا لیکن اب یہ دوبارہ سے آپ کو اسے اچھے سے فالو کرنا ہوگا تاکہ اس وارث سے کسی طرح سے نجات مل سکے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جسنا یہ دو معاملے آج پوزیٹیف سامنے آئے ہیں وہی سیمپلنگ کی بات کریں تو آج سیمپلنگ میں آٹی پی سی آر کا کوئی بھی سیمپل ریپورٹ نہیں ہوا ہے لیکن ریپیٹ سیمپلنگ کا ذکر کریں تو چھے سو سترہ سیمپلز آج ایک بار پھر سے بھاری ماترہ میں جو وہ ریپورٹ ہوئے یعن وہیں آج بھی کوئی نئی ریکوری ریپورٹ نہیں ہوئی ہے جو پچھرے کچھ دنوں سے ہم آپ کو لگاتا ربیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی نئی ریکوری نہیں ہو ریپورٹ اور وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ماتر دو ہی معاملے جو وہ ایکٹی بجت ہے اب جو ایکٹی ماملوں کا گراف ہے یہ بڑھنا شروع ہو چکا ہے اب پورے زلہ میں گیارہ کا یہ آنکڑا پہنچ چکا ہے تو کہیں نہ کہیں اب جس طرح سے ٹیسٹم بھی کی جاری ہے باہر راجیہ سے جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ایس سے پہلے آپ کو احتیاط برتنے ہوگے اسی میں آپ کی بھلائی ہے وہیں اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں گی ٹوٹل جو پوزنے معاملے زلہ سامبہ میں آج تک ریپورٹ ہوئے ہیں یہ آنکڑا اب اٹھائیس سو باون پہنچ گیا یعنی دو ہزار آٹھ سو باون وہیں ٹوٹل ایکٹی ماملے پورے زلہ بھر میں اب گیارہ پہنچ چکے ہیں ٹوٹل ریکوری کا ذکر کریں تو یہ آنکڑا ہے یہ اٹھائیس سو کا ہے اور ڈیسٹول زلہ سامبہ کا اکتالیس کا ہے اور امید کریں گے یہ آنکڑا ڈیتھ والا سٹیبل ہی رہے اور کئی کوئی نیا معاملہ ڈیتھ کا دیکھنے کو نہ ملے اس لیے ہم آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ پرکوشنز بھرتے رہیے لوگ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی کرٹیسائز کر رہے تھے لگاتار کی کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے کرونا وائرس کے نام پر لوگوں کو بے وکو بنایا جا رہا ہے حالانکہ کہیں نہ کہیں یہ آپ اپنے اندر ایک سوچ بنا کر چلیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں ہم کتنے لوگوں کو سیف کر سکتے ہیں اگر ایک بھی سنکرمیت ویکتی ہوگا تو وہ کتنے لوگوں کو سنکرمیت کرے گا یہ ہم نے پچھلے سال آپ کو ہر ایک اپ ڈیٹ میں کہا ہے اور کہیں نہ کہیں لوگوں نے کافی زیادہ پرشاسن کا ساتھ بھی دیا تھا لوگوں نے ہر ایک آرڈر کو اچھے سے فالو بھی کیا اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہم سامبا زلہ میں کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے حالات سمانے ہونا شرو ہو چکے تھے ماتر دو ایکٹی ماملے پورے زلہ بھر میں بچے تھے لیکن ایک بار پھر سے یہ جو پوزلے ماملوں نے دستک دینا شروع کر دی ہے تو اس سے آنے والے دنوں میں چنتائیں بڑھ سکتی ہیں اس لیے جو پرشاسن نے ایک بار پھر سے ان ساری ایس او پیس کو ان ساری گائی لائنز کو ایمپلیمنٹ کیا ہے اس کا پالن کریں نہیں تو آپ کو ضرمانہ بھی بھرنا پڑے گا اور یہ بات صرف ضرمانے کی نہیں ہے یہ باقی لوگوں کے ہت کی بھی بات ہے کہ اگر آپ پرکوش کر سکتے ہیں اس لیے ایک بار پھر سے یہ وقت آ چکا ہے کہ آپ لوگ اب احتیاط بڑھتے ہیں احتیاط بڑھتنے میں ہی ایک ماتر بھلائی ہے اور جو آہ ماسک نہیں پہنے گا پبلک پیس پر اس کو اب ضرمانہ بھی آہ بھرنا پڑے گا تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے آہ دو معاملے کل سامنے آئے تھے دو آج سامنے آئے ہیں اب ایکٹی ماملے ایک بار پھر سے جو ہے یہ بڑھنا شروع ہوئے ہیں میں پہلے ہی ذکر کر رہا ہوں اسی کے سات ساتھ آپ لوگ اگر ویکسین جلد سے جلد لیتے ہیں ویکسینیشن اگر آپ جلدی سے جلدی کروا لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا ایمینوٹی آپ کی جو ہے وہ سٹرانگ ہوگی لیکن یہاں پر یہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ ویکسینیشن نہیں کروا رہے جو ویکسین ہے وہ جمو کشمیر یوٹی میں زائع بھی ہو رہی ہے اور باہری راجوں میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو لگ بک پچپن ہزار کے قریب جو وہ نئے جو معاملے ریپورٹ ہوئے ہیں باہری راجوں میں جو صبح بھی آپ کو نیوز چینل میں اپڈیٹ مل رہا ہوگا اس کے لیے ہم آپ کو بار بار یہی کریں گے کہ آپ لوگ اب پرکوشن جو وہ سیریس ہو کر برتے ہیں اور خاص طور پر میں یہ بھی کہوں گا کہ جسے رہے بزاروں میں کافی زیادہ رش ہوتا ہے اب آپ کو یہ سمجھ خود ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ پرکوشن لینے ہیں اور باقی والوں کو بھی اس انفیکشن سے بچانا ہے تو اس لیے آج کا جو کرونا وارس اپڈیٹ ہے یہ صاف طور پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو پوزلے ماملے آج بھی سامبہ ظلہ میں ریپورٹ ہوئے ہیں اور یہ سامبہ کے چک منگا علاقے سے سامنے آیا ہے ان کی ٹریول اسٹری ہے گجرات کی اور اس میں ایک فی میل ہے اور ایک میل ہے تو اس لیے اب جو سلسلہ شروع ہویا ہے اس کو جلد سے جلد تھام لیا جائے روک لیا جائے پرکوشنری میجرز جو ہیں وہ اب آپ کو اپنانے ہوں گے نہیں تو آنے والے دنوں میں حالات جو وہ بگڑ سکتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ الرٹ ہو جائیے آپ لوگ اپنا اور اپنے پریوار کا دھیان رکھ ہیں سوسائٹی لوگارٹی کے لوگوں کو اس وائرس کو لے کر ابھی اویر کرتے رہیے اور ہم آپ کو یوں ہی اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے اور اس لیے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے آس پاس کے حالات کے بارے میں آپ کو پتہ چل پائے کہ کہاں کہاں سے پوزلے معاملے سامنے آ رہے ہیں اور کیا کچھ حالات ہیں اس وائرس کو لے کر تو حالات ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ پینک والی بات نہیں ہے ڈرنے کی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو سچیت کرنا ہمارا فرض ہے کرت ہے یہی ہم آپ کو اپنے اپ ڈیٹ میں بتاتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے تاکہ آپ لوگ یہ دیکھ پائیں کہ کیا کچھ حالات ہیں اور آپ کے آس پاس کوئی پوزلی ویکتی تو نہیں ہے اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ معاملے کم ضرور ہوئے تھے لیکن وائرس ختم نہیں ہوا تھا یہ وائرس ایک بار پھر سے دستک دے رہا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں پرشانی آپ کے لیے بڑھ سکتی ہے اس لیے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ پبلک پیس پر جاتے ہیں تو ماسک پہن کے جائیے دو گز کی دوری کا پالن کرتے رہیے اور اپنے آپ کو ہائیجینک رکھنے کے لیے سانیٹائزر کا بھی استعمال کرتے رہیے تو یہ تھا آج کا اپ ڈیٹ کل ایک نئے اپ ڈیٹ کے تھا پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے رشیق حجوریہ جیکی میڈیا کے لیے